بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقِينَ يَلْغُونَ عَلْسِنَةٌ بِالْكِتَابِ لِتَخْصِبُوْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا ہُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَكُولُنَهُوَ مِنِ انْدِاللَّهِ وَمَا ہُوَ مِنِ انْدِاللَّهِ وَيَكُولُوا عَيْلّ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر نئیت عليه اللہ الخبر والحکم والنبوت سُمَّ يَكُولَ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهُ لَكِنُ كُونُ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُم تُولِّمُونَ الْكِتَابَ وِمَا كُنتُم تَدْرُسُونَ وَلَا يَعْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ هَرْبَابًا اَيَعْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَادَ اِذْا اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَلَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْحُسُلُونَ بنی اسرائیل دے اور اہلِ کتاب یہود و نصارہ دے مختلف جڑے اندازاً جرائم دے اور دین دے وچ بگار پیدا کرنے دے انہوں دے ذکر فرمایا کہ انہاں جو کچھ لوگ ایسے کہ جڑیاں کتاباں خود اللہ پاک انہاں دے تے نازل فرمایا انہاں نو بھی تروڑ مروڑ کے الفاظ نو پڑھ دین تلفظ بدل دین لفظ ہور ہونگا اس دے تلفظ نو ہی بدل دین اور پھر اس دے معانی جڑین وہ بہت دور نکل گئن وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفْرِيقِينَ يَلْوُنَا أَلْسِنَةُمْ بِالْكِتَاب اور کیوں بدل دین اس واسطے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ سننے آلیاں یہ پتا لگے بے اللہ دی کتاب ای چیز لکھی ہوئی یہ حالانکہ وہ کتاب وما ہوا من الکے وہ کتاب چھوندی نہیں اے جان کے تے اے زبان نو پھیر کے تے لفظ نو ہور دہور بنا دین اور پھر جس لئے اصل لفظ بدل دا تے پھر معانی دور تو دور نکل گئن وَيَكُولُنَا هُوَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ پھر نارے دعویٰ کرتے ان کے جو کوئی جسی دس رہے ہیں یہ اللہ دی طرفو نازل ہویا اللہ دی کتاب اللہ دی کتاب ای نازل مَا هُوَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اللہ دی طرفو ہوندہ نہیں وَيَكُولُونَا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ایسے ظالمن کہ اللہ تے بھی جھوٹ بول دین اور جان بجھ کے بول دین غلطی نہ نہیں بول دین یعنی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جیڑا الفاظ جیڑے تورات دین انہوں نے اس طرح زبان نو توڑ مرود کے پڑھ دے کہ لفظ تلفظ بدل جائے جلے تلفظ بدل دا پھر مفہوم بدل گیا پھر نال دعویٰ اے کرنا کہ ایہ اللہ دا حکم ہے اور ایہ کتاب دا مفہوم ہے کتابچ ہے یہ حالانکہ وہ عبارت کتابچ نہیں ہوندی نو اللہ دا حکم ہوندیا اور غلطی نہ نہیں بلکہ جان دے ہوندے دنیاوی مفات دی خاطر یا دنیاوی دولت دی خاطر یا اپنی آنا دی خاطر اپنے اقتدار دی خاطر اللہ تے جھوٹ بول دین یہ کتنا بڑا ظلم ہے اسے طرح آج بھی قرآن کریم دے الفاظ و حروف معنی ہر چیز دا محافظ اللہ لیکن بعض بدنصیب ایسے ان کے جڑے تعویلہ کر کے غلط تعویلہ کر کے الفاظ بدل نہیں سکتے لیکن انہ دے مفاہیم اور معنی دور تو دور لائے وینے نور کچھ دے کچھ مفاہیم بیان کر دے حالانکہ وہ قرآن دے مفہوم نہیں ہوں گا آسمانی کتابہ جڑی نازل ہون یا انبیاء اور رسل تھے انہ دا ایک اصول ہون دا کہ نبی تھے جڑی کتاب نازل ہون دی نبی صرف کتاب دے الفاظ ہی نہیں پہنچان دا نبی الفاظ دے نار انہ دا مفہوم انہ دا مراد کے وے او تفصیل بھی نبی بتان دا اور نبی پوکیفیات بھی الگا کر دا قلوبج کہ اس مفہوم تے عمل کرنے دی توفیق ہو گئن دی لہٰذا منشاہ نبوی دے خلاف کوئی تعبیر بھی جڑیئے اے اللہ تے جھوٹ پورنے دے برابہ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کسے بندے نوے گل ذہب دے دیئے کہ اللہ اسنو کتاب اتا کرے صاحب کتاب نبی بنائے اسنو نبوفت اتا کرے اور اسنو اے منصب جلیلہ دے قدی نبی تو اے نبی تو معصومن خطا ہوندہ نبی تو تو کوئی چھوٹے کسے گناہ دا بھی تصور نہیں انبیانوں اسمت حاصل ہوندی اور انہ تو خطا دا کوئی تصور نہیں سارے نبی معصوم ہونے یعنی انہ کو گناہ دا صدور ممکن نہیں چھے جائے کہ تُسیں کفر و شرک کرو اور اللہ دے نبی دے ذمہ لہا دے ہو کر دیئے یہ کسے بندے نوے زیب دے دا کہ اللہ اسنو نبوت جیسا منصب جلیلہ دے جو باقی ساری مخلوق اللہ دے عبادت کر دیئے اللہ دے جان نصار کر دیئے اللہ دے یاد اجراتی بیتار رہا دیئے بسترین دے نہیں لیٹ دے جنہ انہوں اس کے الہی ہو ویندار رات دن رکو اور سجود اجھ گزار دین ذکر اذکار اجھ گزار دین یا او لوگ جیڑے اللہ دی عظمت اللہ دی رضا واسطہ جانی نچاور کر دینے او لوگ جنہ اللہ دی راج حجرتہ کیتنیاں او لوگ جنہ جوان بچے اللہ دی راج قربان کر دیتے یہ سارے او لوکن جنہ انہوں اللہ دے نبی نے دس سیاں اللہ دے نبی نے اللہ دی ذات اور اس دی صفات بارے تعلیم دیتی آگاہ فرمایا اور انہوں معرفت الہی نصیب ایسا تعلق ذات باری نہ ہونا بن گیا کہ دنیا دے سارے مفادات حتی کہ جان بھی قربان کر دیتی اللہ دی رضا واسطہ اگر نبی دے دسنے نال نبی دی تعلیمات نال کسے دا اتنا تعلق اللہ کریم نہ بڑھوئے دا تو خود نبی دا تعلق رب کریم نہ کتنا ہو سی موسیٰ کلیم لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ نا مقالمہ نصیب ہویا گل کرنا نصیب ہویا توفیق نصیب ہوئی تے او عظیم ہستی جی براہ راست اللہ نا الہم کلام ہے اللہ نے اسنو رسالت و نبوت و سرفراز کی تا معرفتِ الہی دا کمال درجہ جڑا انبیاء دا ہوں تا اور اگو تقسیم کردیں صحابی اور صلحہ اولیاء انہوں نے تقسیم کرنے نہ جڑا کسے نظرہ معرفت دا نصیب ہوندہ اسنا اسنو بلایتِ الہی نصیب ہوندی تو خود نبی جڑا مصدرِ محبتِ معرفتِ الہی دا محبتِ وئی دا اس نے ذمہ ایک اللہ دے نہیں کہ اللہ دے نبیہ ساں کیا اللہ نا شرک کرو فرمائے کتنا بڑا ظلم ہے یعنی کیسے کیسے عجیب ظلم کردے ہو تسیم کہ کتاب دے الفاظ تروڑ موڑ کے پیش کردے ہو رہا دے ہو کتاب جو حالا کو کتاب بج نہیں ہوندہ اور جان بج کہ اللہ کریم تے جھوٹ بول دے ہو پھر تسیم انبیاء دے دے ہو یہ نبیہ دی تعلیم میں جی عیسی علیہ السلام آکھا مائے خدا دا بیٹا جی دے موسی علیہ السلام آکھا حضائر علیہ السلام خدا دے بیٹے فرمایا یا عیسی علیہ السلام آکھا میری اور میری والدہ دی عبادت کرو فرمایا کس سے انسان نو بلہ اے زیب دیندہ کہ اللہ اس نو نبوت اور حکومت اور کتاب اتا کرے اتنے دنیوی اخروی دینی انتہائی درجات عظمت اتا کرے اور پھر اولوکا نو آکھے کونو عبادن لی من دون اللہ پھر اولوکا نو آکھے اللہ نو چھوڑ کے میری عبادت کرو یعنی ایسا تسی جھوٹ بول دیو جس دا تصوری محال ہے جب ناممکنات بچو ہے ایک بڑی عجیب گل ہے انسانی مزاج اے ہے کہ جیڑیاں چیزاں ممکن ہیں اس دا تصور بھی کیتا جا سکتا جیڑی ناممکن اس دا کوئی تصور نہیں کر سکتا ایک عام آدمی واسطے ممکن نہیں کہ اساں کوئی اقتدار مل جائے لیکن اس دا خواب دیکھ رہے تھے کوئی پابندی نہیں وہ سوچ سکتا کہ میں حکومت مل جائے میں ایک بادشاہ پر مل جائے یہ سوچ سکتا اس واسطے کی انسان ہی بادشاہ ہوں دینا لیکن ایک مکھی اٹھ دی پھر دی تھی کہ بندے آکھو تو تصور کار جی میں اٹھ دا پھر نا ایو تصور نہیں کر سکتا حالانکہ اس دے واسطے ناممکن تو بادشاہ بڑھنا بھی ہے ایک عام دہاتی ہے چروان اس دے واسطے تو ناممکنات چوئی ہے لیکن ناممکن نہیں مشکل ترین ہے چونکہ بادشاہ انسان ہے تو انسان ہی ہے اور چروان انقلابات نے اور نظام قدرت نے اور فطرت نے چروائیں اور گھٹینیاں نو بادشاہیاں دیتیاں تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں لوگ آدھے سامنے کہ تخت شاہی تو اٹھا کے اس نے سوری تے لٹکوا دیتے ہیں اور بزارہ جنب کے اس نے بادشاہ بنا دیتے ہیں تاریخ دا حصہ آئے تو وہ بندہ سوچ سکتا یعنی تصور کر سکتا لیکن ایک مچھر اٹھا پھر دا ایک مکھی اٹھ دی پھر دی ہگت اٹھ دا پھر دا بندہ اے تا سوچ سکتا میں جہاز اجبعہ کے اٹھو جہاں لیکن مچھر مکھی دیتا رہا میں آج اٹھ دا پھر دا ہوں یہ دا تصور ہی ممکن ہے جنہی چیز ناممکن آتے چو ہوئے اس دا سوچنا یا اس دا تصور بھی محال ہونا نبی دا گناہ کرنا جڑائی ممکن نہیں لہٰذا یہ سوچنا بھی محال ہے کہ نبی نے حکم دیتا اللہ نے چھوڑ کے میری عبادت شروع کر دیو بلکہ اللہ نے نبی دیتا اللہ نے نبی دیتا تعلیمات اے ہے کہ انہیں آیا کیا بے تسی ربانی جین علماء ربانی بن جاؤ او عالم عالم تسارے ہونے ہیں ایک ایڑے علماء جنہوں علماء ربانی آکھا بنا اسے تو انہیں رہ بھی اپنے نہ کر لے لیکن اس دا حقیقت یہ ہے کہ عالم ربانی او ہونے عالم دو طرح دیں ایک عالم میں جڑا دینی تعلیمات تحصل کر دا اور اس دے کور ہونیان حافظے جھونیان انہیں دے کتاب لکھ دا یا پڑھانا یا سمجھانا یا فتوے دین دا لیکن ہون دے اس دے کور صرف الفاظ اور خبر ہی ہے دین دی حقیقت یہ ہے کہ بارگاہ رسالت جو جتھے تعلیمات نبوت مردیان او تھے برکات نبوت بھی مردیان اور دلیج کیفیات آوینیان جیتے دلیج برکات نبوت بھی آوینیان کیفیات آوینیان جیڑا ہے وہ پڑھ دا وہ اسنو فیل بھی کر دا محسوس بھی کر دا اس دے دل تے اس دی کیفیت اس دے دین عالم ربانی یعنی ایسا عالم جس دا برکاتِ الہی دے نار انواراتِ الہی دے نار برکاتِ نبوت دے نار بھی تعلق ہے کہ جو کو جو آکھ دا اسے اس دے زبان ہی نہیں اس دے دل دے انوارات بھی شامل ہونے ایسے علمان ہوا دین عالم ربانی فرمایا نبی دہ سانتے ہیں کہ انہیں تاکھی اسی کہ اہل کتاب علماء ربانی بن جاؤ چونکہ تسی کتاب پڑھان دے ہو تسی کتاب دے درست دے دے ہو دوسرے انو تسی کتاب سکھان دے اور سمجھان دے ہو اس واضح تے تسی علماء ربانی بن جاؤ وَلَا يَا مُرَكُمَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّيَّنَ اَرْبَابَا اور کدھی نبی یہ تعلیم نہیں دیتی کہ فرشتہ نوہ اپنا رب بنا لو یا نبی نوہ اپنا رب بنا لو یعنی نبی دی پوجا شروع کر دے ہو اور نبی نوہ اپنے سارے حاجت روا مشکل خوشا اور ضرورتان پورا کرنے آڑا اور خواہ نبی اس تو بہت بولند ہے کہ نبی دی تسی پوجا شروع کر دے ہو نبی دی تجڑہ بندہ نبی دی نظر کرم چوندہ اور نبی دی گال سندا وہ نبی دی نہیں بلکہ اللہ کریم دی پوجا کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے محبوث ہیں اگر معاذ اللہ حضور دعوت دے دے کہ اے میرے موجزات اور اے میرے خرق آدات اور میں چند دو ٹکڑے کر دیتے ہیں میں بیت المقدس تک یارش عظیم تک سفر کیتا یا میرا کلمہ پتھرہ نے پڑھ لیا لہٰذا تو سی من سجدہ کرو تو میرا نہیں خیال کہ مکہ ہڑے کوئی دشمنی لیندے چونکہ اگے وہ محسوس خداوانو تو وہ کے منی بیٹھے جادوگران سجدے کرتے ہیں معمولی جی جادو اور شوق ذاوے کے آملہ نو سجدے کرتے ہیں نبی دی شانی ہی ہوندی یہ کہ نبی نے جس عام تو عام بندے نبی نبی تے ایمان آنگا حضور نے فرمایا کہ میں بھی اللہ دی عبادت کرنی تو تم بھی تھے میرے نال کھڑھو جا سافج تم بھی اللہ دے گے سجدہ کر میں نو نہ کر یعنی انبیاء علیہ السلام نہ فرشنیاں دی عبادت نہ حکم دے دیں نہ کدی کسے نبی نے آکھا کے میری پوجا کرو لوکہ دی جہالت ہے کہ جنہ نبی توہید باری دی تعلیم دے دیں اور معرفتِ الٰہی دے خزانے لٹا دیں دیں اور قلوب روشن کر دیں دیں انہ انہوں تسی بنا لیں دے او بھئی جی او ایسی انہوں دی پوجا شروع کر دیئے فرمایا با ہمیں نبی دی پرستش کرو با ہمیں فرشتے دی کرو با ہمیں اللہ تو سوا کسے دی بھی کرو تو یہ تو کفر ہو گیا شرک ہو گیا ایاموروکم بالکفر باد ایزانتو مسلمون نبی نوکہ دی زیب دے لابتو انہوں مسلمان پھر وہ تو انہوں کفر کرنے دے حکم دے مازاللہ بہتان انبیات لگنا سخت ظلم ہیں اور جی ایک کرتو تو اور گناہ خود کر دے انہوں اللہ واللہ دے نبیان دے زمین نالہ ہوگا کالو اکررنا کال فشدو انم آکم من الشاہدین فرما جنو منن واسطے اور جستے ایمان لیان واسطے یہود و نصارہ دے برائے نام علماء جنے بڑے میں اس طرح ہیلہ سازی کر رہے ہیں اور معانی اور مفاہیم تبدیل کر رہے ہیں قدی الفاظ دی ادائیگی زبانہ بدل کے دے زبان نو ٹیڑا کر کے پڑھ دیل تھا کہ لفظ ہوئے ہور اور پڑھا ہور سنیا ہور جائے اور اس دے مفاہیم بدل دے ای ہستی تے ایسی عظیم و شان ہستی ہے کہ اللہ کریم نے یومِ الست جس وے لے تمام اروحہ انسانی جنہ نے دنیا تے ہوا انہ سارے انہوں جمع کیتا جمع فرمایا اور فرمایا الستو بے ربکم کیا میں توٹا خالق مالک پالنہار توڑیاں ضرورتہ پوریاں کرنے آنا توڑا معامل مددگار توڑی نگاہ داشت کرنے آنا یعنی رب توڑا پروردگار کیا میں نہیں کالو بلا سب نے آکھا بلکل تمہا سارے رب دے فرمایا اگر یاد رکھنا دنیا تے جا کے پر اس میں آدھیں یومِ الست یعنی اروحہ دے دنیا تے اون تو پہلے تخلیق کے آدم علیہ السلام تو پہلے وجود دی تخلیق تو پہلے اروحہ تا بن چکے امرِ الٰہی دے اروحہ دا عالم ہے امر دی ہے تجلی تو جس میں تمام اروحہ کوڑو اپنی علوہیت دعید لیا اس میں تمام انبیاء جنہاں نبی مبوط سنے انہاں اروحہ کوڑو الگ لیا اس میں تمام نبیاں کوڑو تمام پیغمراں کوڑو اللہ نے یہ وعدہ لیا لَمَّا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَةِ جس ویلے تسانو دنیا تے کتاب ملسی اور اس دے نال حکمت ملسی یہ بھی بڑی عجیب گل ہے کہ قرآنِ قریمِ جتھے کتاب دا ذکر آیا نال حکمت آیا یعنی کتاب و حکمت اگھٹھایا حکمت ہے جنہی کتاب دی تعبیر اور تفسیر ہے یعنی جس طرح کتاب منظل من اللہ نبی نو مل دی اور نبی امت نو دینا اس طرح کتاب دے معانی و مفاہیم اور انہ دی تشریح بھی نبی دا حق ہے منصب ہے اور نبی نو مل دی اللہ دی طرف اور نبی مخلوق نو پہنچاتا کوڑو گھڑ کے معنی اللہ دی کتاب نو نہیں پیانا جا سکتے جس ویلے تسی دنیا دے محبوس و حصور میں تو انہوں کتاب دے ساں اور کتاب دے نال حکمت و دانائی اتا کرے ساں اور پھر اس تو بعد سمج آکم رسول مصدق اللہ امام آکم پھر میں سازم و شان رسول مبوس فرمائے ساں جلت ساں سارے ہندے کوڑ جلی کتاب ہے جل عقیدہ ہے جلی جلی نبوت ہے اس دی تصدیق فرمائے گا لَتُو مِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُ النَّاتِ تُسْا سارے ہندے ایک آموسی کہ اس دی ذات تے ایمان بھی لائے ہو اور انہ دے نال موامن و مددگار بھی بن جاؤ چنانچہ مفسیرین اکرام نے لکھیا کہ اصل جڑا ہے اللہ جللہ شانوت و برکات اور رحمت اور فیضان اس دا ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور ذات بارید درمائے اور ہر نبی نے حضور دی نبوت ایمان آدھا اور اپنی امت نو تلقین کی تیئے کہ اگر تُس ہی انا دے زمانہ پہ تو انا دے ایمان لے کیا اے فرمایا صرف تو آڈیا کتاب آج نہیں اہل کتاب یهود و نصارہ دیا کتاب آج نہیں بلکہ آدم علیہ نبی ناو علیہ السلام تو لے کے عیسی علیہ السلام تک جتنے نبی آئیں سب نو اللہ نے اے حکم دیتا کہ حضور دی نار ایمان بھی لے آن اور اپنی امت نو تلقین کرن کنہ چو کوئی بندہ نسلن پہ نسلن حضور دا زمانہ پہ ایمان بھی لے آن اور حضور دا موامن بھی ہو چنانچہ شبہ میراج یعنی ہر نبی نے حضور دے ایمان آنا اور ایمان آنے دا حکم دیتا اور شبہ میراج تمام انبیاء علیہ السلام اور عدم علیہ السلام تک بیت المقدس دے وچھ آجری نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنہ دو رکعت نماز پڑھنے دی سعادت نصیب ہوئی تاکہ اس عید دی تکمیل ہو جائے یہ بھی ایک بڑی عجیب میرا خیال عامت الناصروں یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد جو لی ہے بیت المقدس ہو کے لی ہے چونکہ عموماً حشت پہلو ہے گمت عمارت یہ بھی کھائی ویندی بیت المقدس جس نے ذکر ہوئی تو یہ بھی کھائی ویندی یہ مسجد نہیں حشت پہلو عمارت مسجد اقصد ناعت دکھائی ویندی یہ ہے قبت السخرہ انگریز جیسا آتے ہیں دوم آف در راک اتھے ہو چٹانے جس تھے انہوں نے یہودیوں نے بے شمار علماء جو ہے انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیتے اس چٹان تھے انہوں نے سرکتے اور اس تھے وہ نشان شہید انبیاء دے خونڈا موجود ہوندے ہیں پھر اس دیوی چھیک جگہ تھے وہ بنے میں سراخن مختلف جس طرح عام پتھران سراخ ہوندے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وئے میں راج دیشہ اتھے بیت المقدس تشریف لے گے کہ اس چٹان دے نار آپ نے براک دا جڑا لگام ہے اس نے جس طرح گھوڑا بنیدہ اتھے بن کے اس دے نار متصل عمارت جیڑی مسجد بیت المقدس اس مسجد اندر حضور نے امامت فرمائی اور اول و آخر تمام انبیاء اور رسول اللہ نے اتھے تمام جمع فرمائے اور آپ نے دو رکعت نماز دی امامت فرمائی انہیں بڑی مدت تو ایسا پرپاگنڈا کیتا جا رہا کہ اے جیڑی چٹان اس دے اتھے پھر جیڑی امارت بنی اس دے گمبت بن گیا اس دن کا دل قببہ تو سخرا اس چٹان دے اتھے جیڑا قببہ بن گیا اور انگریز اچھا دے ڈوم آف دراغ اے انہوں اتنے مدت تو اس سے دی تصویر تک آئی جا رہی ہے کہ عالم اسلام دی اور میرا خالے تیسری نسل جا رہی ہے اور میں نہیں سمجھ دا کہ لوکرنو پتا ہوئے کہ مسجد ہو رہے اور ایک گمبت جا ہو رہے اور اگر وہ یہودی اس مسجد خدا نخواستہ شہید بھی کر دیں شاید سن پتے ہی کوئی نہیں اسے ہیں تک کی رکھنے میں یہ تک کھڑا حالانکہ اس دن میرا خالے پنجا سٹھ یا سو گزد فاصلے تھے اللہ کو امارہ تھے اس لیے بڑیاں سونیاں میرا بان بڑی وڈی مسجدیں بڑے دروازیں بڑیاں کھڑکیاں اسے اور اتے اس لیے میرا خالے حکدی بجائے دو کمبت پڑے ان لمبائی اور اتے مختلف چیزیں بہت سونا خوبصورت برامدہ اور میرا بان بڑی لیکن آج میرا خالے جس طرح میں پچھلے دن آج بھی اس دی تصویر تک کی اگر وہ تصویر پرانی نہیں تو برامدہ دی حالت کو خست آجائی میں لگی ہک پاس ہوگی رہوہ بھی لگا اس واسطے کہ اے باقاعدہ پرابوگنڈا کیتا جا رہا ہے وہ اس دی بارے مسلمان پتہ ہی نہ ہوگے اور اس سے انہوں مسجد سمجھے رکھا انتی اے تاہ چٹان دی اتے گمبت پڑے لہذا اس نالو کو سوق کا یہ پنجاہ کا فاصلت نہیں میں نہ پیڑے متصل ہے یہ جڑی چار دیواری دیواریں گریہ جڑی پرانی بنی جہ دینار جہوزی رونے اس دیوار دے سامنے اگر اس دیوار نمو کر کے کھڑوئی تے سجی حد تے قبط سخنا رہا ہے ورنہ خب بہت تے بہت بڑی بڑی مسجد او ہے اصل مسجد اقصہ جتے حضور نے انبیاء دی امامت فرمائی اور نبیان دے یہ عید پورا ہویا اور اللہ نے باقاعدہ نبیان کو عید دیا اور فرمایا اس دے میرے اے میرے عید کرو اور میں میری زمانت میں زمانت دینا اس گل دی کہ میں توانو موقع دے اندہ اس نبی دی اقتدا کرنے اندہ اتبا کرنے عرض کیتی ہوں نہیں انبیان ہے کہ یا اللہ اسی اپنے زمانے ہی گزر جاؤں گے جیسی ایمان تا لے آئے لیکن اسا اتبا کے لئے پہ لے کیتا جس وقت اسی دنیا ہی تو گزر جاؤں گے اللہ پاک فرمایا خَذْتُمْ الْعَزَالِكُمْ مِسْرِ اس دی میں زمانت دینا توانو قَالُوا کررنا اونا کہ اس نے قبول کیتا فرمایا گواہ رہو اور میں بھی ادا کی تا حضور دے اتباوج وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين